اسلام علیکم میرا نام ہے نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمین ای ٹکنولوجسٹ آج ہم ایک بلو کمپنی کے مائک کو دیکھیں گے بلو کمپنی کا مائک جس کا موڈل سنو بول آئیس ہے اس مائک کو مکمل طور پر دیکھیں گے یہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے اندر کیا کیا فنکشن موجود ہیں اور اس کے اندر کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں یہ سارا ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے بلو کمپنی کے بہت سے مائک آتے ہیں ابھی آپ یہ ڈائیگرام میں دیکھیں کوئی چھے قسم کے مائک آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے بلو کمپنی کے ہیں ان میں سے اکثر مائک آپ نے یوٹیوبرز کو دیکھا ہوگا ان کے سامنے یہ ٹیبل پر پڑا ہوتا ہے آج ہم جس میں جو بلیک والا مائک ہے ہم اس پر بات کریں گے تو آپ دیکھیں یہ اس طرح کا ایک مائک ہے جو کہ بول شکل کا بنا ہوا ہے جس کے سامنے بلو لکھا آ رہا ہے اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اس مائک کی آؤٹپوٹ صرف ڈیجیل فارم میں ہے ڈیجیل فارم کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم آپ کو آگے بتاؤں گا تو آپ دیکھیں یہ اس طرح کا مائک ہے جس کے اوپر لکھا رہا ہے سنو بال آئیس اس کے بعد اس کی جو ریٹنگ ہے وہ پانچ بول پانچ سو میلی امپیر ہے یہ پانچ بول پانچ سو میلی امپیر یعنی ہم سیپر سے نہیں دیں گے یہ مائک ہمارے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے ساتھ یو ایس پی کے دھو کنیکٹ ہوگا اور ہر یو ایس پی کے اندر پانچ بول مجود ہوتے ہیں اور ہر قسم کی یو ایس پی پہ یہ کام کرتا ہے یعنی کہ یو ایس پی ون یو ایس پی ٹو یا یو ایس پی تھری اور اس مائک کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کوئی سپیشل سوفٹر نہیں کرنا پڑتا جسٹ آپ اسے اپنے لیپ ٹاپ بھی کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں آٹومیٹکلی ایک چھوٹا سا سوفٹر ہے وہ انسٹال ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ مائک آپ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ یا کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس مائک کو کنڈنسر مائک کہا جاتا ہے اور اس مائک کی یہ خصوصیت ہے اس کی سنسٹیویٹی بہت زیادہ ہے یعنی کہ اگر آپ کافی دور سے بھی بولیں تو یہ آواز کو کیچ کر لیتا ہے اور جو بھی ادھر ادھر کے شور ہیں یعنی کہ نوائز کنسلیشن جیسے کہا جاتا ہے وہ شور یہ کیچ نہیں کرتا جو اس کے سامنے بول رہا ہو یعنی جہاں پہ بلو لکھا رہا ہے یہاں پہ بولا جائے تو یہ ایزیلی اس آواز کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور ادھر ادھر کے شور کو کم سے کم جو ہے وہ کیچ کرتا ہے باکی اس مائک کو استعمال کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک سٹینڈ آتا ہے میرے پاس اریجنل سٹینڈ نہیں ہے یہ وہ سٹینڈ ہے جس پہ ہم موبائل وغیرہ ہینگ کرتے ہیں تو یہ سٹینڈ میں اس کے نیچے لگا دیتا ہوں اس کے نیچے جو ایک سرکل دیا ہوا ہے سلور کررہ کا وہ ایک یونیورسل ہے یعنی کہ کوئی بھی سٹینڈ موبائل سٹینڈ ہو وہاں پہ یہ لگ جاتا ہے تو اس طرح یہ میں سٹینڈ پہ اس کو لگا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں اس طرح اس کو آپ کہیں بھی ایزیلی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں اور یہ نارملی موب بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ بول رہے ہوں آپ اس کی ڈریکشن یعنی کہ جہاں پہ یہ بلو لکھا رہا ہے وہ اپنے موہ کے سامنے رکھیں تو اس طرح اس کو آپ موب کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے اس کے ساتھ ایک یو ایس پی کی کیبل آتی ہے تو یہ مینی یو ایس پی ہے تو یہ مینی یو ایس پی آپ کے مائک کے پیچھے لگ جاتی ہے اور اس کیبل کا دوسرا حصہ جو نارمل یو ایس پی ہے وہ آپ کہیں بھی اپنے لیپٹوپ یا کمپیوٹر میں لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھئے جیسے میں اس کی یو ایس پی لیپٹوپ میں لگاتا ہوں تو اس کے اوپر ایک ریڈ ریڈ کی لائٹ آن ہو جاتی ہے جب ریڈ ریڈ کی لائٹ آن ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ مائک آپ کا ایکٹیو ہے اب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو لیپٹوپ کے اندر دکھا دیتا ہوں کہ جب ہم یو ایس پی کنیکٹ کرتے ہیں تو لیپٹوپ کے اندر کیا سگنل آتا ہے وہ چیز ہم دیکھ لیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھئے میں کنٹرول پینل میں جا کے مینج آڈیو ڈوائسز میں جاتا ہوں آڈیو ڈوائسز میں جب ریکارڈنگ میں جاتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں مائکرو فون کنیکٹ ہو گیا ہوا ہے جہاں پہ بلو سنو با لکھا رہا ہے اور یہ مائک کنیکٹ ہے اگر مائک کے آگے میں بولتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کے سامنے آپ کو لائٹ بلنگ ہوتی نظر آ رہی ہوگی تو اس طرح یہ مائک آپ کے لیپٹوپ کے ساتھ ویڈوٹ کوئی ڈرائیور کے انسٹال ہو جاتا ہے باقی جیسے میں بولتا ہوں تو یہ ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور میں چھوپ ہوتا ہوں تو اب اس کے آگے دیکھیں ایک سٹیٹ لائن ہو جاتی ہے یعنی کہ جو سٹارٹنگ پہ نوائز آ رہی تھی سیکنڈ پارٹ میں اس نوائز کو بھی اس نے کینسل کر دیا ہے باقی یہ مائک جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھنے میں ایک بول کی طرح ہے اور اس کا ویڈ بھی چار سو ساٹھ گرام ہے یعنی کہ آپ سمجھ لے ہوئی ہاف کیجی کے قریب اس کا ویڈ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا اتنے کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے اس کا اتنا وزن ہے یہ اندر سے آلموسٹ خالی ہے اگر میں آپ کو ٹارش کی وجہ سے دکھاؤں تو آپ دیکھیں اس مائکوں پیچھے سے اگر روشنی کرتا ہوں تو یہ مائک اندر سے کچھ حصہ میں خالی نظر آ رہا ہے اس کے سینٹر میں ایک صرف مائک موجود ہے باقی اس کا ایک گول سا سرکل بنا ہوا ہے وہ سرکل بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے سامنے بولیں وہ آواز اس پورے سرکل کے اندر جائے اور اس بول کے اندر ایک ایسا مائک لگا ہوا ہے جو کہ اس بول کے اندر جو 360 کا اینگل ہے اس پورے کو آواز کو کیچ کر لیتا ہے باقی اس کے سامنے ایک یہ فلٹر بھی لگا ہوا ہے یعنی کہ ایک فوم نما کپڑا بھی ہے جو کہ آپ کے نوائز کو کم سے کم کر دیتا ہے آواز کو کلیر کر دیتا ہے باقی ابھی میں جو وائس آور کر رہا ہوں اسی مائک کے ثرو کر رہا ہوں باقی اگر آپ یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں یعنی وائس آور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مائک بیسٹ ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو اپنی آواز کو یعنی کہ وائس کو زیادہ ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی زیادہ آپ کو اس پر فلٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی کہ کچھ ہی فلٹر لگا کے آپ اپنی کرسٹل کلیر آواز بنا سکتے ہیں اور بہت ساری کمپنیز میں جو وائس آور آٹسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی مائک کا استعمال کرتے ہیں اس مائک کو بہتر کوالٹی پر بنانے کے لیے اس کے آگے اس طرح کا فلٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ فلٹر استعمال کرنے سے آواز کچھ اور بہتر ہو جاتی ہے بہتر اتنی نہیں لیکن مین یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جو سانس لیتے ہیں یعنی کہ جب بولتے ہیں اس کے بعد ایسے سانس کو کھینستے ہیں تو وہ آواز مائک کیچ نہ کرے اس کے لیے یہ فلٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے بیسک وائس آور کرنی ہے کوئی بھی یوٹیوب کی ویڈیو بنانی ہے یا آپ سنگر ہیں آپ گٹار کے ساتھ یہ گانا گاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ مائک بیسٹ ہے یعنی کہ گٹار وغیرہ کے ساتھ کوئی گانا وغیرہ گاتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت ایزی ہے یعنی کہ ایک سنگر ہو اگر گٹار بجا رہا ہو تو دونوں کو الگ لگ سے مائک کی ضرورت نہیں ہے اس سنگر کے سامنے کچھ ہی فٹ کے فاصلے پر یہ مائک کو رکھ دیں یہ مائک کیا کرے گا کہ دونوں آوازوں کو کیچ کر لے گا یعنی کہ سنگر جو گانا گا رہا ہے اس کی آواز کو بھی کیچ کر لے گا اور جو ساتھ گٹار بجا رہا ہے اس کی آواز کو بھی کیچ کر لے گا اور اس مائک میں ایک خصوصیت موجود ہے کہ یہ دونوں آوازوں کو ایکول لیول پہ کیچ کر لے گا اور اس کے بعد آپ ریکارڈ وغیرہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ مائک موجود ہے تو آپ کو سنگر اور گٹار کے لیے لگ لگ سے دو مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی اس مائک کے ذریعے ہی آپ دونوں کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ پہلے میں اس یوٹیوب کی وائس آور کرنے کے لیے اس فیلس کمپنی کا مائک استعمال کر رہا تھا جس کا مارڈل نمبر اس بی سی ایم ڈی وان ون زیرو ہے پہلے میں یہ والا مائک استعمال کر رہا تھا یہ مائک میں لیپ ٹاپ کے اندر لگا رہا تھا یعنی کہ یہ پن ہے 3.5 مم کی یہ میں لیپ ٹاپ کے اندر لگا رہا تھا لیکن اس مائک کو استعمال کرتے ہوئے یہ نقصان ہو رہا تھا کہ یہ شور کافی آ رہا تھا جو کہ مجھے وائس ایڈٹ کر کے وہ شور کو ختم کرنا پڑتا تھا پھر وہ شور کو کچھ بہتر کرنے کے لیے یعنی کہ وہ نوائز کم آئے اس کے لیے پھر میں یہ کریٹیو کا ساؤنڈ کارڈ استعمال کر رہا تھا یہ کریٹیو کا ساؤنڈ کارڈ ہے جو کہ لیپ ٹاپ کے ذریعے یو ایس پی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ مائک میں اس ساؤنڈ کارڈ میں لگا رہا تھا جب یہ ساؤنڈ کارڈ لگایا شور کچھ کم ہوا لیکن پھر بھی شور آ رہا تھا اب شور آنے کی وجہ کیا ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ پر بتایا تھا اس مائک میں ڈیجیٹل سگنل ہوتا ہے اب آپ دیکھیں یہ مائک جو ہے یہ مائک کی جو جیک ہے اس کے اندر انالوگ سگنل مجود ہوتا ہے اور جب انالوگ سگنل ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک نوائز پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ مائک کی جو 3.5mm کی پن ہے یہ انالوگ سگنل ہے جب بھی انالوگ سگنل تار کے ذریعے آپ کے لیپ ٹوپ میں جائے گا تو اس کے اندر ایک نوائز پیدا ہو جائے گا لیکن یہ جو بلو کمپنی کا مائک ہے اس کے اندر انالوگ کی اپشن مجود نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں صرف USB ہے اور USB اڈیکٹ آپ کے لیپ ٹوپ میں کنیکٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ مائک دیجیٹل سگنل بنا کے ہی لیپ ٹوپ کو دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سونڈ کوالٹی بہت بہتر رہتی ہے اور نوائز یعنی کہ شور کم سے کم آتا ہے آئیے اب ہم اس کے نقصان کی بات کر لیتے ہیں کہ اس مائک کا نقصان کیا ہے اس مائک کے مجھے دو نقصانات نظر آئے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی انسیٹیوٹی بہت زیادہ ہے کہ جیسا کہ نارمل مائک ہوتے ہیں اس کے سامنے ہم بولتے ہیں تو وہ آواز کو کیش کر لیتا ہے لیکن اس مائک کے سامنے آپ دور سے رہ کے بھی بولیں یہ آواز کو کیش کر لیتا ہے اور اگر آس پاس میں کوئی چھوٹی مٹ اور آوازیں بھی آ رہی ہو ان آوازوں کو بھی کیش کر لیتا ہے تو یہ نقصان تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جہاں پہ زیادہ لوگ موجود ہوں کچھ نوائز ہو وہاں پہ یہ مائک اتنا پروپر کام نہیں کریں گے وہاں پہ یہ سمپل تارورے مائک ہی کام کریں گے اور دوسرا نقصان اس کا مجھے یہ نظر آیا کہ اس مائک کو ہم انالوگ طور پر استعمال نہیں کر سکتے یعنی کہ میرے پاس دیکھیں کہ یہ پبلک اٹریس سسٹم کا ایک ایمپلی فائر ہے اس ایمپلی فائر پہ مائک چلانے کے لیے یہ مائک ون اور مائک ٹو لکھا رہا ہے اب یہاں پہ مجھے کوئی انالوگ مائک ہی چلے گا یہ بلو والا مائک اس پہ کام نہیں کرے گا اس ایمپلی فائر میں ایک یو ایس پی کی اپشن تو مجود ہے لیکن یہ یو ایس پی صرف ہمارے کوئی سونگ وغیرہ پلے کرنے کے لیے جو ایمپلی فارمیٹ اس کو پلے کریں گے لیکن اگر اس کو چلانا ہو تو اس کے لیے ہمیں مائک ون مائک ٹو میں پن لگانی پڑے گی اور اس کے لیے انالوگ مائک چاہیے اور انالوگ مائک دوسرے ہوتے ہیں یہ بلو کمپنی کا جو مائک ہے یہ ہمیں انالوگ سگنل نہیں دیتا یہ ہمیں صرف ڈیجٹل سگنل دیتا ہے جو کہ ہم اپنے لیپ ٹوپ اور کمپیوٹر میں استعمال کر سکتے ہیں اور لیپ ٹوپ ہر قسم کے لیپ ٹوپ میں یعنی کہ ونڈو والے میں بھی استعمال ہو جائے گا اور جو میک ہے اس میں بھی استعمال ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر یو ایس پی ہے اور یو ایس پی میں ڈیجٹل سگنل موجود ہے تو امید ہے فرنڈز آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ مائک کس طرح کام کرتا ہے ابھی میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی وائس اوبر میں نے اسی مائک کے ساتھ کی ہے تو آپ دیکھیں اس کی کوالٹی کافی بہتر ہے اس سے پہلے میں نے یوٹیو پہ جتنی ویڈیو بنائی ہیں وہ میں نے فلپس کمپنی کے مائک سے بنائی تھی جس کو مجھے ایڈٹ کرنے میں کافی محنت لگتی تھی باقی لاس میں ہمارے اس کی پرائز کی بات کریں تو ہر کنٹری کے حساب سے مخلف اس کی قیمت ہے اور نورملی اگر جنرل بات کریں تو تقریباً پچاس ڈالر کے قریب یہ مائک ملتا ہے تو امید ہے فرنس آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ بلو کمپنی کے مائک کا استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے آنے والے وقت میں ہم ازی ٹکنولوجی بھی بات کریں گے اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ